بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ گئے ہوں گے آپ کہیں نہ کہیں خینچی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں میرے ویڈیو کو نشر نہیں کرنے دیتے ہیں کہیں نہ کہیں میرے ویڈیو کا پیغام آپ تک نہیں پہنچتا لیکن خوش خسمت ہے وہ لوگ جو میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کو حاضر رکھ کر اللہ کی پہچھان کے لیے دوسروں تک یہ ویڈیو کو پہنچاؤ جنت تمہارے خدموں تلے ہے انشاءاللہ بے غیرت ہے وہ لوگ جو میری بات سنتے ہیں اور کان سے جوہے نکال دیتے ہیں فراموش کر جاتے ہیں دیکھو اللہ کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں انعام پانے کے لیے بنایا یہاں انعام جیسے پیسہ کماتے ہیں ویسا نیکی کمانے کا بنایا خشک کرنے کا مقام جنت رکھا یہاں تمہارے جیم میں نیکی پڑ جائے گی وہاں جا کے تم کیاش کروگے جنت میں انشاءاللہ تو میں ایک سب سے پہلے شیطانی جو چال ہے ہندو کی وہ بتانا چاہتا ہوں ارون کجریوال اے سے ہے اللہ کا نام کس ہے اے سے ہے کوئی بھی زبان میں تم دیکھ لو اللہ اتنا پاورفل ہے اس میں گرامی اس کا جو یہ اللہ ہے سب سے اس میں آزم ہے اور یہ عزمت والا بردباری والا کبریائی والا خدرت رکھنے والا اللہ ہے تو ارون کجریوال ایک ہی وجہ سے جیت گیا اب ہندو کا خیال ہے انہیں ہنمان کی مندر کو گیا تو جو ہے وہاں اس کے درشن سے ہنمان جو ہے اس کو جیت دلائے اب غور کرو ان کے چھوٹے بچے سے بھی چھوٹا ذہن رکھنے والے ہندو کو ہنمان خدا نہیں ہے اور ہنمان جنت نہیں دے سکتا اس واسطے کہ ہنمان رام کا چیلہ ہے بھکت ہے یعنی اس کا ایک بانوں میں چہانے والا سٹوڈنٹ ہے اور اس کا کوئی رام سے برابری کا مخابلہ نہیں ہے اور رام کو بی جے پی اچھالتا رہا رام کی مندر بول کے اوٹ کے خاطر اب یہ اوٹ گیرا ہنمان کے توسط سے بول کے ارون کجریوال کو ہندو بول رہا مگر میں بہت رہا ہوں اے نام رہنے سے اس کو اللہ نے یہ تین بار ہیٹرک دیا دیلی میں اور تین بار کے ہیٹرک میں امیشہ یوگی اور نرندر موڈی کو انہیں تریشل سے بھونک دیا زخمی کر دیا تریشل کوئی مذہبی ویپن نہیں ہوتا وہ ایک نام رکھے ایک ہتیار کا جیسے شمشیر بولتے آپ خنجر بولتے آپ اے اس طرح تو آجاؤ اس طرف رام کا جو پکارا کرا بی جے پی کیسا فیل ہو سکتا اس کا چیلا کیسا اس کو وکتری دلا سکتا جھول والی بات ہے ان کے ذہن کو مفلوج کر دیا شیطان یہ اپاہج ہو گئے یہ ہینڈی کیاپ ہو گئے یہ دماغی مریض ہو گئے نوے سال سے بی جے پی ہندوستان میں ہندو توال آنے کی کوشش کر رہا اور نوے سال میں کل کی جو بیجزتی ہے دلی میں معمولی ہندو بھی گالی دیا بی جے پی اور آرے سے اس کو اتنا زلیل کیا گیا اگر آپ خوش رکھتے ہیں تو استفعہ مانگو ہمارے ہمیشہ سے استفعہ مانگو نرندر موڈی سے پرائم نیسٹر کے لیے اس واسطے مانگو کہ یہ پولیس ان کی نہیں ہے فوج ان کی نہیں ہوتی یہ صرف حکومت میں اقتدار پر ہے اور یہ بچوں کو سٹوڈنٹس کو پولیس کے ہاتھوں مروائے یو پی میں اور ان کو ہسپٹلز میں بھیجے جامعہ کے یونیورسٹی کے بچوں کو ابھی حالی میں تو یہ جو یو این او ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں اس طرح سے آپ اگر سے لیٹر جو کامنیکیشن یا ان کے ساتھ میسیج بھیجتے ہیں آپ جو ہے ایم ایس ایس ایم ایس بھیجتے ہیں یا پھر جو ہے ایک ٹیک کرتے ہیں یا ان کو جو ہے ان کے جو پاس میسیج جانے کا راستہ ہے ایڈریس کا وہ کنٹریک کریں گے رابطہ کریں گے اور جو ہے یو این او اور ہیومن رائٹس جیسے اور کئی یورپ کے جو انسانی جو ہے مفادات کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جو حق دلانا چاہتے ہیں مظلوموں کو یہ سارے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے دنیا دیکھ لی کہ امیشا ڈائریکٹ انسانوں کو مارو بول کے بلا الیکشن میں یہ بہت بڑا جرم ہے ایک ہوم منسٹر ہوتے ہوئے خود کے اپنے ہوم منسٹر جو جس نے اوٹ ڈال کے ان کو بنایا اس میں شاہین باغ میں صرف مسلمان نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سردار اپنے فلیٹ بیچ کے لوگوں کو لنگر سے کھانا کھلا رہا وہ میری بہنے بولا اس سے بڑی انسانیت کا ثبوت ایک سردار نہیں دے سکتا میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں اللہ تجھے اسلام دے ہندو وہ آیا بولا میں ہندو ہوں لڑکیاں بولے میں ہندو ہوں ڈائریکٹ بولے ہو بٹو لگے ہوئے کئی آئے جو پیچھان ہے ان کی عورتوں کی بٹو کے ساتھ بندی کے ساتھ بندیا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ہندو ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ شاہین باغ میں بیٹے ہوئے ہیں ایک جو ہے کرشن آیا بیبل لے لے کے اس کو نہیں معلوم بیبل عیسیٰ علیہ السلام نہیں دیا مگر اللہ اس کو بھی اسلام دے مر جذبہ دیکھو ایک اللہ کے ہونے کے ایک جھنڈے کے تلے یہ سارے مذہب جمع ہو گئے یہاں کوئی بھی جو ہے یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا نظر آیا رام یا ہنمان یہ دوبارہ نہیں آئے نہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے نہ سردار کے وائدگرو دوبارہ آئے اللہ کی جو ہے تعریف کے لیے یہ آدم کی اولاد دیکھ جگہ جمع ہو گئے یہ آدم کی اولاد تھی شہینباغ میں اور اس کو بطن سے دبا کے مار دو برا ہونے جرم ہے اس کو پکڑ کے دالو جیل میں وہ گولی مارو برا ایک فینانس منسٹر دالو جیل میں اب وہ ان کے جو ہے اگر سے تم ان کے اوپر حاوی نہیں ہوں گے تو اجلت میں وہ لوگ ہندو توہ ڈیکلر کرنا چاہیں گے جبکہ تم سیکلر ڈیموکریسی اول کے اوٹ دالے ان کے پاس جو لا چل رہا ابھی تک جو اوٹنگ بھی ہے وہ امبیٹ کر کے لا سے ہوئی ہندو کے کوئی بھی لا سے نہیں ہوئی ہندو ریلیجن کے نام سے اوٹ نے گرا یہاں تک کہ کجریوال کو بھی اب تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو جیلوں میں دالو ان کو یا ان سے اختیار چھن لو میں آپ کو بتاتا ہوں ہنمان کی طرح کے کئی مندر انڈیا میں گر گئے اور صرف خاجہ غریب نواز کا درگاہ ہے جہاں ہندو سردار کرشن اور مسلمان حاضری دیتا ہے یہ شان ہے اللہ والے کی ایک ہزار سال کے اوپر ہو گیا اور یہ ایک ہزار سال کے اندر میرے بچپن میں ہم لوگ جو ہے جا کے جو ہے ایسے مورتیوں کے اوپر چھوٹے بچے تھے ہم پشاپ کر دیتے تھے وہ مورتیوں کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا کچھ نقصہ نہیں ہوا کچھ عذاب نہیں آیا اور اللہ پر ایمان بڑھا میرا اور ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھا امریکہ سے جو ہے تلپتی جا رہا تھا کار میں بیٹھاوائے بچہ بچے کا باپ جو ہے وہاں ایک ہنمان کی جو ہے مورتی رکھی ہوئے بول کے جا کے اسے جو ہے پوجا کرنا چاہ رہا تھا وہ اوپر ہنمان کے مورتی کے اوپر پیشاپ کتا کتا پیشاپ کر رہا تھا یہ ان کا خدا ہے جس پہ پیشاپ کر سکتی ہو اور وہ کچھ نہیں بولے گا نہ تمہارے سامنے آئے گا نہ وہ جنت دلانے کا وعدہ کیا وہ صرف ہنمان رام کا چیلہ تھا یہ بہانہ تھا اوٹ لینے کا یہ انسان کا ذہن ہے کہ پھتر کچھ دلا سکتا اور میں تم کو بتا رہا ہوں نصر من اللہ فتح خریب پڑو تمہارے پاس فتح کامیابی سے ملے گی میں نے دعوے سے اللہ کی زد پر الیکشن سے ایک دن پہلے ارون کجر وال جیتنا کر کے سنڈے کے دن اتنی جو ہے کسرت سے نصر من اللہ فتح خریب پڑا اللہ نے مجھے میرے دل کو تسلی کے لیے اس کی جیت دکھائی مجھے جنت میں جانا ہے جنت مجھے دیکھے میں جو ہے دوزخیوں کے ساتھ بات کرتے کرتے میں بہتنا نہیں ہوں نہ میں دوزخ میں جانا ہوں ایک حقیقت بتا رہا ہوں سلام تمہارے دل کو اللہ سے ڈیریکٹ جوڑ دے گا کیونکہ اس کا کلام ہے قرآن قرآن کا دل ہے یاسین یاسین کا دل ہے سلام ان خورم رب رہیم جب تم یہ ڈیریکٹ اپنے دل میں اتار لوگے اللہ کا ڈیریکٹ کنیکشن شروع ہو جائے گا ایک بورا سد الدین کو تم جو ہے ہنمان چالیس یا پڑھو جائے شریع نام جائے نمان بولو ارے سد الدین سلام رب رہیم پڑھتے رہے اور تیرے گھر میں آیت کریمہ کرا تو پرائم منسٹر بنے گا انشاءاللہ کیونکہ دلی تیرے ساتھ ہوگے سردار تیرے ساتھ ہوگے ہندو ہیسائی بھی تیرے ساتھ ہوگے یہاں تک ہندو یہ کجری کچھ کر کے دکھایا بول کے بی جے پی کچھ نہیں کر کے دکھایا بول کے جو ہے اس سے بی جے پی سے دور ہوگے اب وہ دن دور نہیں کہ ان کی اب نہیں جب نہیں گورنمنٹ گرے گی ان کو جیل میں دال سکتے ہو ان کو جو ہے یون انوں میں اور جو ہے ہیومن رائٹس میں سٹوڈنٹ بتا سکتے ہو کہ ہم کو یہ مارے ہم کو ہوم منسٹر ہے کہ ان کو بٹن سے اڑا دو برا کیسا ہوم منسٹر ہے سوچو اس سے بھی زیادہ اور کچھ بے شرمی بے غیرتی کا بات نہیں ہو سکتے میں تم کو دو بتا رہا اس کے بعد میں ویڈیو ختم کر دوں گا ایک ہے اگر دل کے اوپر تمہیں حملہ ہوتا ہے میں دو مہنے سے یہی پریشانی میں تھا لیکن اللہ نے مجھے کامیابی دی ارون کجرواد جیت کے آیا اللہ پچھار دے بلکے میں دعا کر آتا حج میں تو آج اللہ نے مجھے تسلی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہنمان چیلا ہے انہیں کیا دلا سکتا انہیں خود بیوی بچے نہیں والا کیا دلا سکتا سوچو دنیا میں انسان بیوی بچوں سے ہی مزے لیتا ہے اولاد سے مزے آتا بیوی انہیں خود رام آرڈر دیا ستا ادھون کے لئے انہیلا سکا اس سے کیا ہو سکتا سوچو کرنے والی ذات اللہ کی تو میں تم کو دو دعائیں بتا رہا ہوں ایک ہے اللہ بی ذکلہ تتمہین الخلوب آپ پڑھو گیارہ بار صلی اللہ علیہ علیہ سلم پھر اللہ ذکلہ تتمہین الخلوب گیارہ بار پھر صلی اللہ علیہ سلم گیارہ بار اور یہاں ذکل پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ دیکھو دل کی بیماری فرورن چلے جائے گی دوسرا اسی کی فائدے کے لئے وربتنا علیہ خلوب ہم اللہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا طاقت کر دے گا کبھی تم فتروں کے یا کبھی جو ہے تم کو بطوں کے گمان بھی نہیں آئیں گے یہ خدائیں ہیں بلکے ایسا نکال دے گا تمہارے دل کو اللہ تعالی اللہ کے عشق سے سرشار کر دے گا آپ اشک کروگے مرحبہ کہوگے اللہ وربتنا علیہ خلوب ہم گیارہ بار درود پھر گیارہ بار وربتنا علیہ خلوب پھر گیارہ بار بس اور بیمانیاں ہیں سات بار سورے رحمان پڑھو سنو اور اگر سے بیمانیاں سورے فاتح شفا ہے عمر زہر پھلئے اللہ کو اکبر